اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة باوازِ بلن سلوات پڑھیں توجہ ہے بات شروع کی جائے میں نے تو اپنے کاغذات میں آخری مجلس جنب امو البنین صلی اللہ علیہ کے نام نامی سے منصوب سمجھی تھی لیکن بانیان سے بتا چلا کہ آج کی مجلس بی بی سے منصوب ہے اور کل کی مجلس سرکار وفا کے نام سے ہے تو لہٰذا جتنے لمحات بھی آپ سے گفتگو مقصود ہے تذکرہ اسی ذات پاک کا ہوگا گبراد تو نہیں ہو رہی ہے نا ایسے ذاتِ قدسی صفات کے اذکار اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو زمانے کو ان کی غفعت اور منزلت بتانا مقصود ہوتی ہے اور دوسرے اس غلط فہمی کا اضالہ ضروری ہوتا ہے کہ ان ذاتِ قدسی صفات کی عزت اور احترام رشتوں کے حوالوں سے نہیں ہے کیونکہ اگر رشتوں کے حوالے سے اذواج کی عزت ہوتی تو نو کی بیوی کی بھی عزت ہوتی جنابِ لوت کی بیوی کی بھی عزت ہوتی اور انہیں اللہ نے قرآن میں کفر کی علامت بنا کے پیش کیا تو معلوم ہوا عزت رشتوں کے سبب سے نہیں ذات کے حوالے سے ہوتی ہے اور پھر ایسے ماحول میں کہ جہاں لوگوں سے خیبر شکن آسانی سے حضم نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے نا تو وہاں پھر جنابِ عمر بنین کے سرکارِ وفا کے ایسی ہستیوں کے فضائل اور وہ بھی جو عقل سے بالا ہوں شاہب لائرے وہ ہر قلیجے سے برداشت نہیں ہوتے جو وہاں عہدِ وفا کر کے آیا ہے اسی سے برداشت ہوتا ہے اور یقین مانی ہے بس میں تبرکاً آغاز کرنے لگا ہوں آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کی صف لگا دو اور باری باری ایک ایک نبی سے فرمائش کرو سار اٹھا نا اگر پہلا جملہ آپ نے خرید لیا تو پھر اسی کے تناظر میں میں آگے سے سفر کرنا ہے یعنی حضرتِ آدم سے سفارش کرو کہ ام البنین کے فضائل پڑھ نو سے کہو حضرتِ ابراہیم سے کہو کہتے چلے جاؤ ہر نبی سے تمہیں یہی جواب ملے گا ہاں ہاں ہم فضائل بتائیں گے لیکن وہاں تک جہاں تک ہمارا علم ہے اللہ اکبر آگے سوال پھر فرق پیدا ہوگا تم اللہ کی حجتیں ہو نبی ہو معصوم ہو علمِ الہی عطا ہوا ہے تمہیں پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جہاں تک ہمارے علم کی رسائی ہے ہم حقیقت بیان نہیں کر سکتے تو ہر نبی تمہیں یہی جواب دے گا ہم اس معدنِ حقیقت کے فضائل کیا پڑھیں جو علی کی موجودگی میں زمانے کو دوسرا علی عطا کر دے جیتے رہو جہاں تک تمہارا دل چاہے یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی سب سے بڑا کمال ندیم یہی ہے اس مخدرہ کا کہ اس نے زمانے کو ثانی علی دیا ہے کتابوں میں پڑھائے میں نے ان کا والد کا نام جانتے ہو ہزام پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا بول گئے ہو ہے جیم والی زے علف اور میم اور ہے کے نیچے زیر ہے ہزام ہزام کہتے ہیں بند کو مضبوط گرہ کو ہزام نام ہے تو ہزام روایت کرتے ہیں کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا کیا وَجَدْتُ دُرَّتًا تَتَلَعُ لَعُ نُورًا کہ اچانک میرے ہاتھ میں ایک موتی آیا جس کا نور زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے چکا چوند کر دی ہے آنکھیں چند ہی آنے لگی ہیں میں اندازہ لگا رہا ہوں ولم عارف قیمت ہا میں اس کی قیمت کر ہی نہیں سکتا اچانک ایک جلیل القدر شخص میرے پاس آیا حزام کیوں حیران ہو بھائی موتی ملا ہے اس کی قیمت کا بتا نہیں تم بتا سکتے ہو اس نے کہا اِنِّي لَمْ عَرِ فَيْضَ الْقِيمَةً میں بھی اس کی قیمت نہیں جانتا ہاں البتہ تجھے مشورہ دیتا ہوں اِنَّا كَإِن تُحْدِي لِأَحَدٍ اَزْمِنُ لَقَ الْفَخْرَ وَالشَّرَفَ وَالسْعُودَتْ میں یہ البتہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر تو یہ موتی کسی عظیم حسدی کو حدیعہ کر دے قیامت تک تیری سیادت کا شرف بکا ہو جائے گا سمجھ دارہی ہیں میری باتیں ہاں آنکھ کھلی اپنی قوم کے عالم سے حمد پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا اس عالم نے کہا اگر تو نے خواب میں کوئی ایک لفظ گھٹایا بڑھایا نہیں اِنَّكَ تُرْزَقُ بِنْتَنْ تیرے گھر میں عظیم بیٹی ہونے والی ہے جو کسی ایسی ہستی کا حرم بننے والی ہے کہ تیرا فخر عزل سے عبد تک پائدار ہو جائے گا اور اسی خواب کے نتیجے میں جنب ام المنین سلام اللہ علیہہا تشریف لائیں سر اٹھانا ہے بس اب توجہ بھی ہو گئی ہے کافی عزلات آ بھی گئے ہیں باقی جو بعد میں آئیں گے وہ ہمارے ساتھ ثباب میں شامل ہوں گے ہاں میرے عنوان کے ساتھ ہی تم ہو درہ کا لفظ ہے موٹی در موٹی یہ اہرے غیرے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہاں میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے آسان آسان لفظ بھیجوں ہاں آخری بندے تک جو دیواروں سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو تم بھی میری طرف دیکھنا میں نے تاریخ میں اصا تین ساتھیں ہیں جن کے بارے میں در کا لفظ دیکھا ہے یا نبی کے لیے تیرے نبی کے لیے آدم سے ہی ساتھ کے لیے نہیں محمد مصطفیٰ کے لیے یا خیبر شکن کے لیے تیرے مولا حسن نے امیر شام کے دربار میں کہا ہوتا کہ دررت توہید اللذی ان فلق انہو صدف بیت رب العربا کہا تھا اوہ شام والو جب اللہ کے گھر کا صدف بھٹتا ہے تو اس میں سے جو توہید کا موتی نکلتا ہے وہی تو میرا بابا علی ہے جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے تو یا دور کا لفظ رسول کے لیے یا علی کے لیے اور تیسری مثال میں نے یہ دیکھی ہے چوتھی کوئی مثال یا کم از کم میری نظر میں نہیں ہاں اور تقریباً پینتیس سے چالیس ہزار کتاب کے اور آپ تو میری نظر سے گزرے ہیں ان میں میں نے چوتھی مثال کہیں نہیں دیکھی دور کہا گیا حسن میرا دل چارائے فرف میں اڑ جاؤں ہاں ہاں کیوں یاقوت نہیں کہا گیا علماث نہیں کہا گیا دور دور وہ حقیقت ہے کہ یہ خدا زبانے بے زبانی سے خود استعمال کرتا ہے ہاں ہاں میں شاید کہا یہ غلط فہمی پہلے اپنے سامین کی دور کر دوں اس میں کوئی شک نہیں عباس مرزا صاحب جس حقیقت پہ کھڑا ہے عالم تو کیا علم سجدے میں ہے اور کانپ رہا ہے کہ میں عباس کی عظمت کائی ہاتھا کیسے کروں لیکن عباس کے پاس جو بھی ہے اس کی معلمہ ام البنین ہے سمجھے آ رہے ہیں بری بار ہاں خصوصاً عباس کی وفا اور عباس کا عرفان یعنی معرفت اور وفا یہ دو توفے علم اور شجاعت علی نے دیا عباس کے سینے میں علم علی کا ہے عباس کی کلائیوں میں شجاعت علی کی ہے یہ دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے تمہارے عشرے میں میں نے بتایا تھا نا کہ مارد بر صدیخ تغل بھی جب سرکار وفا سے لڑنے آیا تھا تو یہ گھر میں بیٹھ کے بکواس کیا کرتا تھا کہ اگر علی سے میرا کبھی ٹاکرا ہو جاتا تو میں علی کو بتاتا کہ شجاعت کیا ہے تو اسے عمر بن سعید نے کہا تھا تیری حسرت رہی ہے نا علی سے لڑنے کی یہ جو جوان آ رہا ہے یہ علی تو نہیں لیکن اس کی کلائیوں میں علی چھپا ہوا ضرور ہے دھبراد تو نہیں ہو رہی ہے دوستو تو علم شجاعت یہ علی کی وراست وفا اور معرفت یہ عمر بنین کی وراست علامہ اسد ہے درہاشمی نے اس بی بی کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے اگر ہے طبیعت تو سناوں وہ کہتے ان اللہ علم آدم الاسماء اسماء الخمسة النجواء فسجد لہو آہل السماء و ام البنین علمت العباس اسمن واحدا فسارب مسجود الحوائج والغفا وہ کہتے اللہ نے آدم کو پانچ نام پڑھائے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہے بہت پران کہہ رہا ہے اللہ مآدم الاسماء اللہ لگے تھے میں نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور فرشتوں کے مقابلے میں امتحان یسد یہی تھا نام فرشتوں کو بھی پتا تھے وہ جاہلے مولوی جو کہتے ہیں فرشتوں کو تو اللہ نے بتائی نہیں یہ تو ظلم ہے جو ممتحل ایک طالب انہوں کو پے پر دکھا دے اور دوسرے سے چھپائے یہ عدل تو نہیں نام آدم کو بھی بتا دیئے تھے نام فرشتوں کو بھی امتحان یہی تھا کہ بتانا تھا بتاؤ یہ پانچ نام ہیں ان میں محمد کون ہے علی کون ہے فاطمہ تو اس میں آدم نے بتا دیا کامیاب پھیرا فرشتوں نے اللہ اب بعد سامنے مردہ جی آگئی ہے اور آئی غزنفر سے کبھی ٹلی نہیں یہی بنیادی فرخ جس پر فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا ٹھیک ہے نا یہی بنیاد علم تھی قرآن یہی کہتا ہے کہ آدم کا علم فرشتوں سے بڑھ گیا تھا اس لئے فرشتوں پر واجب تھا آدم کا سجدہ کرنا اب پنڈی والوں ذرا جاگنا شاید خاندیم اپنے محلے والوں کو جگا کے رکھنا فکرہ کہنے لگا ہوں سجدہ وہ کر رہے ہیں جو کروڑوں سالوں سے نمازی ہیں کاروس کر رہے ہیں جس نے ابھی خود ایک بھی سجدہ نہیں کاروس کر رہے ہیں جو 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 سجدہ کرنے والے ہیں وہ انگنت سجدے کر چکے ہیں جسے ہو رہا ہے اس نے ابھی ایک سجدہ نہیں کیا مالک یہ کیا ہے فرمایا اور کچھ نہیں یہ پانچ ناموں کا عالم ہے فرشتے نہیں ہے تو غزنفر کے گلے پر توپ بھی رکھ دو تمہیں کہے بغیر نہیں رہ سکتا اور جو ان کے نام جانتا ہو وہ سجدوں کا حق دار اللہ 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 جو 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 لہے پڑی لہے پڑی بار اللہ جو صرف نام جانے ان کے وہ سجدوں میں شامل ہو جائے نام والے تیری نماز میں بھی نہیں آسکتے اللہ 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 جو گھبراہٹ تو نہیں ہوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوئی اصد اسی دن دو عقیدوں کی بنیاد پڑ گئی بیٹے ہو یہ چلے گئے ہو اسی دن سے دو عقیدیں ریکٹر صاحب ہو گئے فرشتے وہ تھے جو سجدے میں گر پڑے شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا تیرے سوا سجدہ میرا سجدہ باطل ہو جائے گا جو 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 جی اسی دن سے فیصلہ ہو گیا تھا فرشتوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا سجدہ باطل ہو جائے گا اب تیری مرضی فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو میں تم سے راضی جس کی مجلس ہو رہی ہے وہ مخدومہ تم سے راضی ہو بس ہاں اب یقیناً اس بچے سے لے کر بڑھوں تک سارے سمجھیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں علامہ محصول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو پانچ نام یاد کروائے رٹوائے بتائے پڑھائے میں دوبارہ کہتا ہوں فرخ خدا کی کیسے میرا دل چاہ رہا ہے میں اڑ جاؤں یعنی مجھ پر وہ اگلا جو جملہ ہے نا اس کا جو نشہ تاری ہے بخدا میں اسے لفظوں میں بیانکاری نہیں سکتا وہ فرماتے اللہ نے آدم کو اب ذہن میں رہے آدم کو پڑھانے والا اللہ ہے فرماتے ہیں وَأُمُّ الْبَنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَّمَةِ الْعَبَّاسِ عِسْمَرْ وَاہِدًا اُمُّ الْبَنِينَ نے عباس کو ایک نام پڑھوایا بیٹھے ہوئی یہ چلے گئے ہو بیٹھے ہوئی یہ چلے نہیں سارے سار اٹھانا جو کھڑے ہوئے تم بھی اور جو باہر و گلی میں آواز اگر آ رہی ہے سبھی گھر کی تم بھی لوحے دل پر لکھنا بچہ ساتھ جب بولنا سیکھتا ہے تو پہلا پہلا کوئی جملہ تو اس کے موں سے نکلتا ہے نا کوئی بچہ عبا کوئی امم کوئی لا یعنی کلمہ کوئی آغا کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے میں ذمہ داری سبیمبر پہ کہہ رہا ہوں عباس نے جب بولنا سیکھا اول قلمت قال احال عباس و یا حسین عہدی بن جاہاں موسیقی 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 عباس کے موں سے پہلا کلمہ نہیں انہوں نے داد دی ہے نہیں با خدا جو بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کریں اس سے بڑا تو کم ظرف کوئی نہیں تمہاری توجہ تمہاری داد تمہاری واہ واہ تسینی اوہ قابل داد سوئی کی نوک کے سوہ حصہ بھی شکایت نہیں لیکن ایک بات پہ تم نے غور نہیں کیا جو کتاب کے فکریں ہیں وہ ذمہ داری میری لیکن ذرا پھر غور کرو اول کلمتن قال حل عباس و یا حسین عباس نے جو پہلا کلمہ بولا عباس یا حسین کہہ رہا ہے آئے 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 صاحب کتاب اسے کلمہ لکھ رہا ہے اللہ حسین عباس نے یا حسین بول کے بتا دیا کہ مذہب وفا کا کلمہ یا حسین ہے جی ہاں تو ارادے اب ذہن میں رہنا ہے نقش کل حجر کر لو جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے ایسے نقش کر لو آدم کو پڑھایا اللہ نے اب نہیں 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 میں تھوڑی سی ندیم وضاحت کرتا ہوں شاید ہاں پڑھانے والا تو برابر کا پڑھاتا ہے اب ایک کلاس میں سو طالب میں ہیں پروفیسر تو لیکچر دے رہا ہے کسی نے سو فیصد سمجھا کسی نے اسی فیصد پچاس فیصد دس فیصد یہ آگے طالب علم کی اپنی لیاقت ہے نا تو آدم کو پڑھایا اللہ نے ابباس کو پڑھایا امول بنین نے اب آدم کی پڑھائی کا نتیجہ کیا ہے فرشتوں نے اسے ایک سجدہ کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ امول بنین نے ابباس کو ایک نام پڑھایا حسین کا نام نتیجہ کیا نکلا فسار مسجود کہتے چودہ سو سال ہوگے آج تک حاجتیں بھی ابباس کے سجدے میں یہ بھی بھی امول بنین کی تعلیم کی تاثیر ہے اصد یہ وہ موضوع ہیں خدا کی قسم بڑے بڑے دس منٹ ایسے موضوعات پر نہیں بول سکتے اور میں نے اپنی زندگی میں بیسیوں مجالس پڑھ ڈالی ہیں اس بی بی بر اور کہا ہوا لفظ پھر نہیں لٹایا آدم کا معلم خالق آدم کا معلم خالق ابباس کی معلمہ امول بنین اللہ نے اسے پانچ نام بتائے اثر ایک سجدہ بی بی نے ابباس کو ایک نام پڑھایا یہ مطلب نہیں کہ باقی نام ابباس نے اس بلا جانتے نہیں تھے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی نام میں ابباس کو فنا کر دیا سمجھنا آگی بات ابباس فناو فیل حسین ہو گیا نہیں نہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں مثال دوں تاکہ یہ بچہ بھی سمجھ جائے آپ نے مجھے ایک گلاس دودھ دیا میں نے اس میں دو چمچے چینی ملا دی فرخ جب تک چینی چمچ پہ تھی چینی الگ تھی دودھ الگ تھا جو ہی دودھ میں فنا ہوئی اب کوئی مائی کا لال چینی کو دودھ سے الگ نہیں کر سکتا اور اس میں پھر میں نے ایک چمچہ شہد ملا دیا اب شہد بھی چینی اور دودھ کے ساتھ مل کر اب اگر کوئی کہے میں شہد کو فنا دیکھنا چاہتا ہوں دودھ اور چینی کو فنا کر دو شہد فنا ہو جائے گا کوئی کہے میں چینی کو فنا کرنا چاہتا ہوں دودھ کو فنا کر دو ہو جائے گا حسین فانی ہے اللہ ہمیں حسین فانی ہے حسین فانشاہ حسین فانشاہ حسین فانشاہ بندرہ رہے بندری سوانہ کرارہے پہلے بڑی عبادوں سے جو سر سے گزر گئی حسین فاناہ توحید میں عباس فاناہ حسین میں عباس کو فانا کرنا ہے تو حسین کو فانا کرو حسین کو فانا کرنے کے لیے کبریائی کو فانا کرنا ہوگا اللہ نے جسے پڑھایا وہ ایک سجدہ کرا سکا جسے علی کے حرم نے پڑھایا فرمایا آج تک اسے حاجتیں بھی سجدہ کر رہی ہیں وفا بھی سجدہ کر رہی ہے تھاگ گیا تو بس کافی ہے الازمت اللہ اب ہاں سے بھی آتی ہے کبھی کبھی بڑے بڑوں سے میں نے سنا کہ بی بی عمل بنین پر تو کوئی کتاب بھی نہیں لکھی گئی اور میرے پاس امبار ہے بی بی پر لکھی ہوئی کتابوں کا کتاب بھی اسی کو ڈھونڈتی ہے جو کتاب کو تلاش کرے ہاں ایسا نہیں ہوتا سار اٹھانا میری طرف دیکھنا بات خدا کی قسم اسی بی بی کی قسم پہاڑ بھی اس جملے کے مقابلے میں رائی کا وزن رکھتا ہے بات ایسی کہنے لگا ہوں لیکن چونکہ میں علم غیب نہیں رکھتا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر جائے گی کس کے کانوں پہ سماعت پہ گرانی محسوس ہوگی اور کون آرش کو چھولے گا سار اٹھانا فرماتے ہیں زمانے والوں ابباس کی اس ماں کو بس ایک خاتون کے روپ میں نہیں دیکھنا جاگنا جاگنا حضارت آدھو ہے میرے پاس حلالیوں کی امانت کچھے میدے والوں کی نہیں ہاں جو آرے میں چرچر کر بھی علی حق کہنا نہ چھوڑے جلونے وہاں علی کو پیکر جلی سمجھ کے لبائک کہا اور دنیا میں جن کی ماں کے دودھ کے ہر قطرے میں ولایت کا راسی شامل رہا اس کے لئے کہہ لگاؤں فرماتے ہیں اسے عام مستور نہ سمجھنا کانت سلام اللہ علیہا تسبیحتم من تصابیح الزہرہ سلام اللہ علیہا وَلَزَا قَبَّرَتْ فِي تَسْبِیحَتِ حَلْمَشْهُورَتِ اَرْبَعَمْ وَسَلَاسِينَ تَقْبِیرًا وَفِيهِ الْإِشَارَتُ اِلَا عُمْرِ اِبْنِ اُمَّ الْبَنِينَ سَلَامُ اللَّهَا فرماتے ہیں ام البنین بطول کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ہے سمجھ گئے بات بطول ہاں جی جی بطول کی تسبیحوں میں سے کئی تسبیحیں ہیں بی بی کی اور آگے جو انہوں نے فروق بات لکھی اصد خدا کی قسم صاحب دل یہاں نہیں رہے گا یہ میرا وعدہ ہے وہ یقیناً عرش کو چھوکے واپس آئے گا وہ فرماتے ہیں اوہ صاحبانِ اشارت تم نے دیکھا نہیں بی بی کی جو مشہور تسبیح ہے اس میں بی بی نے اللہ اکبر چونتیس دفعہ کہا ہی اسی لئے ہے کہ صاحبانِ اشارت اس سے عباس کی عمر کا حساب نکال لیں آل لظمت آل لظمت آل لظمت سمجھتے ہیں باہر؟ آل لظمت یاد ہوں میں نے تمہیں بتایا تھا دربار والے اشاروں میں کہ وہاں اپنے حقیقی وطن پر جب خدا کی حمد و سنہ کا آغاز ہوا تھا تو تیرے نبی کے موں سے نکلا تھا سبہان اللہ یہ حقیقت ہے؟ محمد ہی نے تصویح پڑی تھی سبہان اللہ خیبر شکن نے فرمایا تھا الحمدللہ تیرے مولا حسن نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کربلا والے نے کہا تھا اللہ اکبر نہ 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 سوچ کے مریضوں سے نہیں جن کے ایمان میں بھی تازگی ہے اور طبیعت بھی تازہ ہے وہ درہ میری طرف دیکھیں آوازِ قدرتائی میرے حبیب تو نے تصویح کی ابتدا کی میں تیرا شکریہ آدھا کرتا ہوں تیرے وسیلے مجھے عملا صاحبِ حمد بنایا میں اس کا بھی ممنون ہوں حسن نے میرے کلمے کو ایجاد کیا میں نہیں نہیں اگر تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں تمہارے نعرے کی سفارج یہی ادھر والوں مجھ سے لڑائی ہے یا نعرے سے کیا عادل مجمع ہے میرے سامنے جب انہوں نے نعرہ لگایا انہوں نے نہیں لگایا جب انہوں نے لگایا تو پیر انہوں نے نہیں لگایا عادت ڈالو عادت ڈالو اس نعرے کی رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن تمہیں بڑی ضرورت پڑے گی اس نعرے کی اور پھر جو زبان خوگر نہیں ہے یا علی کہنے کی وہاں نہیں کہہ پائیں گی یہ میں اسے بات کرتا ہوں اب میرے در دیکھنا میرے حبیب تُو نے آغاز کیا تسبیح کا علی نے حمد کا آغاز کیا حسن تحلیل کا موجد تم سب نے موٹی پر روئے میں ممنون ہوں تمہارا سارے ٹھاڑا فنڈی والوں اللہ نے کہا لیکن میرے حبیب کیا کہنے میرے حسین کے تو انہیں کہا سبحان اللہ تسبیح پہلے میرا نام بعد میں علی نے کہا الحمدللہ حمد پہلے میرا نام بعد میں حسن نے کہا لا الہ الا اللہ تحلیل پہلے میرا نام بعد میں کیا کہنے میرے حسین کے اس نے اللہ اکبر کہہ کہ میرا نام پہلے تکبیر بعد میں سمیان کی بات مرمات چونکہ حسین نے میرا نام پہلے لیا تکبیر بعد میں اب زمین پہ جب میری عبادت کو رائج کرنا آغاز بھی حسین کی تسبیح سے ہوگا سمجھ میں آرہی میری باجہ نہیں ازان ہوگی تو اللہ اکبر سے نماز شروع ہوگی تو اللہ اکبر سے ختم ہوگی تو اللہ اکبر پہ اب چونکہ اللہ اکبر کے پردے میں حسین چھپا ہے بطول نے چونتیس دفعہ اللہ اکبر کہہ کے باب الحسین کی عمر کا حساب کر دیا اللہ اکبر گبرائے تو نہیں نہیں میرے دوست بطول کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ایک تسبیح کون ہے شاد باش جناب عمر بنین سلام اللہ علیہہہ ہاں ہاں بطول نے ایسے وسیعت کر دی تھی کہہ کے گئی تھی دنیا سے میرے بعد بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے اور بی بی نے وسیعت میں بھی یہی کہا تھا کہ فاطمہ قلابیہ سے شادی کرنا ہے اور اس میں سے جو پہلا بچہ ہے وہ ام البنین کا بیٹا نہیں ہے وہ میرا ہے اللہ 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 ہاں وہ میرا اور یہ غالبا میں نے بتایا ہے نا اب دیکھو جیسے حسن حسین بیٹے تو علی کے ہیں رسول کہتے ہیں میرے ہیں بیٹے علی کے رسول کہتے ہیں میرے عباس بیٹا ام البنین کا بطول کہتے ہیں میرا حسنین جیسے بیٹوں کی ماں کوئی حسرت نہیں بیٹوں کی کوئی خواہش نہیں اولاد کی جوانہ نے جنت کے سردار بیٹوں کی ماں اور پھر کہہ رہے ہیں بلا تشبی عباس میرا بیٹا تو پھر پنڈی والا یہ لمبے چکر کی شاید کیوں ضرورت ہے ڈاکڈر دب رسول کو بیٹے ہی چاہیے رسول کی اپنی صلوب سے ہوتے بطول کو بیٹا چاہیے تھا تیسرا تو بی بی کی اپنے بطن سے ہوتا جب میں علماء زواہر سے پوچھتا ہوں تو آئیں بائیں شائیں سے کام لیتے ہیں لیکن اصد جو حقیقت ہے وہ یہ ہے اگر حسن حسین رسول کی صلب سے ہوتے دونوں کا نبی ہونا واجب ہوتا اللہ اللہ اور اسی طرح اگر عباس بطول کے بطن اطحر سے ہوتا عباس کا امام ہونا واجب ہوتا جو جو نہیں یہاں بھی بطول چاہتی تھی ہو بطن ام البنین سے بیٹا میرا کیونکہ تیر واہ امام اللہ کو چاہیے نہیں تھا ورنہ یہ تیرے چوتھے امام کے لفظ ہیں میرے نہیں کہ اگر اللہ کو تیر واہ امام بنانا مقصود ہوتا تو میرے چلچ عباس کے سوا کوئی نہ ہوتا تو معلوم ہوتا امامت کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ ساری عباس میں موجود ہیں یہ ہے درجہ اسمت ام البنین کا یہ وہ صدف ہے جو امامت کی صلاحیت پیدا کرے اور وہی علامہ موصول دونوں بیپیوں کے بطن کے فرق میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے خدا کی قسم جب میں نے پہلی بار یہ جملہ پڑھا تھا تو کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا کتاب الٹی کر کے سینے پہ رکھ کے میں یوں آنکھیں بند کر کے نشے میں جونتا رہا میں نے اپنے تناظروں میں لطف لیا ہے میں بارا سنا دیتا ہوں تمہیں وہ جملہ جو لطف لے سکتا ہے وہ لے یعنی ایک طرف بطنِ بطول دوسری طرف بطنِ ام البنین بطول کے بطن سے دو بیٹے دونوں امام بطنِ ام البنین سے ابباس امام نہیں امامت کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ذہن میں رہے گا تو فکرہ مدھا دے گا وہ فرماتے ہیں الفرق بین البطنین ہو الفرق اللذی بین الوجوب والاستحباب کہتے ہیں دونوں شکموں میں بس وہی فرق ہے جو واجب اور مستحب میں ہوتا ہے امامت کی صلاحیت رکھتا ہے جی اور جو نہیں جانتے تو جاننے سنت کبھی واجب نہیں بن سکتی سنت قیامت تک سنت رہتی ہے مستحب اگر ترقی کرے تو واجب ہو جاتا ہے کیونکہ استحباب اور وجوب کی تعریف میرے ذہن میں تھی اس لئے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں اس کا لطف لیتا رہا تھا اب ذہن میرے بی بی ہے بطول کی تصویح تھک تو نہیں گئے ہونا جلدی جلدی ایک حقیقت کی طرف اشارہ گا تیرے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں صادر کیا رسول فرماتا ہے پوری کائنات کو تسبیعیں ہم نے سکھائیں عبادت ہم نے سکھائیں ہمارا استاد اللہ کے سوا کو ہی نہیں آپ اس کی بات ہے میں بتاؤں گا کسی کو نہیں اب تھگے ہونا فرمایا ہمارا معلم خود اللہ یا رسول اللہ کیسے دیکھیں میتا فرماتے وہ اس طرح فَسَبَّحَ نَفْسَهُ فَسَبَّحْنَاهُ وَقَدَّسَ ذَاتَهُ فَقَدَّسْنَاهُ وَمَجْدَ عَظْمَتَهُ فَمَجْدْنَاهُ فَشَكَرَ سَالِكَ لَنَاهُ فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ تَسْبِيحِ یَسْسَمَاو فَسَمَقَهَ وَالْعَرْضَ فَبَتَهُ وَالْبِحَورَ فَأَمَّقَهَ وَمِنْ تَسْبِيحِ عَلِيٍّ مَلَائِكَةَ الْمُخَرَّبِينَ فَقُلَّمَا سَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةَ مُنْزُوَ اَوَّلِ يَوْمِنْ خَلَقَهُ اللَّهُ اِلَىٰ أَنْتَقُمَ سَعَاتُ فَأُوَا لِعَلِيٍّ مَشِيَتَهِ فرماتے اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح خود پڑھی ہم نے اسے دیکھ کے پڑھی تشریح کا وقت نہیں اسد کبھی یاد کرانا پوری ایک مجلس پڑھوں گا اسی چھوٹے جملے کی تشریح میں فَصَبَّحَ نَفْسَهُ اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی ہم نے بھی پڑھی قَدَّسَ زَاتَهُ فَقَدَّسْنَاهُ اللہ نے اپنی ذات کی تقدیس بیان کی ہم نے بھی کی عابد کوئی اپنا بندہ دروازے پہ ہے ہو سکتا ہے میں دروازہ بند کرواؤں اور تعالیٰ ڈلواؤں اور اگر فیصلہ کرلو جلدی تو پھر جی کے مجلس پڑھوں گا مجلس پڑھوں گا اور اگر فیصلہ کرلو جلدی تو پھر جی کے مجلس پڑھوں گا تو پھر جی پڑھوں گا مجلس پڑھوں گا ہم نے بھی پڑھوں گا مجلس پڑھوں گا ہم نے بھی پڑھوں گا ہم نے بھی پڑھوں گا جی تیرو کروگے ہلالیوں کی طرح فیصلہ کروگے ہلالیوں کی طرح فیصلہ جاگنا نہیں مسجد میں نہیں ہوں میں ممبر پہ ہوں مجرہ نہیں میتان ہے کسی کے کان پہ مونی رکھا ہوا مائک پہ ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کوئی مائک اللہ حرف کی خیانت ثابت کرے میری سزا موت ورنہ ہر آلیوں سے فیصلہ حدیث تیرے رسول کی ہے فرمایا اس نے اپنی نفس کی تصویح پڑھی ہم نے بھی پڑھی اس نے اپنی ذات کی تقدیز کی ہم نے بھی کی فمجد آزمتہو فمجد نہ ہو اس نے اپنی آزمت کی تمجید کی ہم نے بھی کی جب ہم کر چکے فشا کر اللہ زالے کا لنا ہم نے اس کی حمد کی اللہ نے ہمارا شکر کیا اللہ 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 شکر چوتا کا کرو جب حمد کرو گے چودہ کی سنت ادا ہوگی جب شکر کرو گے اللہ کی سنت ادا ہوگی اور آؤ پنڈیوارو قرآن ممبر پہ لے آؤ یا میدان میں غزنفر کو جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو جاؤ اللہ سورہ انسان میں کہہ رہا ہے با یا فعل اللہ بے عذابکم ان شکر تم اور لوگوں اگر تم شکر کرو میں نے ضرور تمہیں عذاب دینا ہے جو 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 معلوم ہوا عذاب ہے ہی ناشکری پر جو شکر نہ کرے اس کے لئے عذاب ہے کیوں کہ اللہ کہتا ہے بنتا موہد ہے اور کام وہ چھوڑ دیا جو میں نے کیا ایک تو اب یہی سے بس جیتے رہو ختم کر دی میں نے اپنی بات جاؤ اپنے اپنے گھر لیکن کل تک سوچتے رہنا اور سوچ کیانا جن کی تسبیحوں کی یہ عظمت ہے اور ام البنین بدول کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ہے یہ بدول کی تسبیح کا شرف تھا کہ عباس نے تجلی ماری یہ بدول کی تسبیح کی تاثیر تھی کہ ام البنین نے عباس کو وفا سکھائی کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا علم اور شجاعت بابا سے عباس نے ورسے ملی ہے وفا اور معرفت ماں سے میراث ملی ہے عباس کو اسی نے سکھایا ہے کہ جب بھی حسین کو بولنا ہے تو یا مولا یا کہہ کے پکارنا ہے دعا ہے میری ذہن میں رہے اتنا ہر مجلس میں شام والی حسین کو رونے آتی ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور علی کی شام والی بیٹی کی پاک چادر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس بی بی کا اتنا مقام ہے علی کی بیٹی کی نظر میں کہ ہر کوئی زینب کے پاس چل کے آتا تھا اور علی کی بیٹی ام البنین کے پاس چل کے جاتی تھی اور جا کے یہی کہتی تھی اممہ تیرے عباس کے بڑے ارمان اممہ میں تیرے عباس کا زین چھوڑنا کیسے بھولو اور پتہ جواب میں ذاتِ واجب کی قسم یہ اغراق نہیں مبالغہ نہیں خطیبانہ ہشیار آئی نہیں رولانے کا نسخہ نہیں عالمانہ ضمانت ہے پوری زندگی دس سال واقعہ کربلا کے بعد یہ بھی بھی زندہ رہی ہے ستر ہجری تیرہ جمادی الثانی یوم شہدت ہے اس مخدرہ مخدومہ کا دس سالوں میں ایک دن بھی عباس پر نہیں روئی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر آہ ذاتِ واجب کی قسم جب بھی روئی حسین پر روئی کتابیں بری پڑی ہیں کہ بشیر ابن جزلم جب آیا ہے مدینہ منادی کی ہے عبید اللہ تیرے مولا غازی کا بیٹا ہے پانچ سال عمر ہے اس نے آگے بتایا دادی اممہ آپ میرے بابا سے ناراض رہتی تھی کہ جب سے گیا ہے پلٹ کے سورا کی خبر نہیں لی میں نہ کہتا تھا میرے بابا کی کوئی مجبوری ہوگی بی بی نے کہا کیا مجبوری ہے تیرے بابا کی اممہ میرا بابا مارا گیا ہے میرا بابا دنیا میں نہیں ہے نہیں اب تم نے غزن فر سے سنا اور چودہ سا سال بعد سنا تمہاری چیخیں نکل گئیں تو امم البنین کا کیا حق تھا بال کھولتی مو پھیٹتی نہیں کہا کس نے بتایا اما بشیر ابن جزلم منادی کر رہا ہے دروازے پہ لا جب بشیر دروازے پہ آ آتے ہی مجھے زینب کی بے گناہ قید کی قسم ابن جزلم نے کہا بی بی تیرے ابباس کے بڑے افسوس ہیں بی بی نے ڈائٹ کے کہا میں نے تم سے ابباس کا نہیں پوچھا مجھے حسین کی خیریت بتا مجھے جلدی بتا میرے حسین کا کیا حال ہے میرے ابباس جیسے لاکھوں اللہ اکبر میرے ابباس جیسے لاکھوں قربان ہو جائیں حسین پر سنو گے فکرہ رونے والو بڑی جلدی یہ بات اور ایک جملہ کہہ کر میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں بتا حسین کی خیریت بشیر کے جسم پہ لزایا بی بی آمد بلخیر حسین بھی مارا گیا اب دونوں ہاتھ بی بی کے کلیجے پہ آئے اور مو سے نکلا واہ حسینہ واہ مظلومہ کامتی کامتی تمہیں پہ بیٹھی نہیں اگلے فکرے کے لیے میرا وعدہ ہے جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے اگر سمجھ میں آگیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے اچانک ابباس کی ماں کو کوئی خیال آیا چوکٹ کو پکڑا کامتے ہوئے بدن کو سبھالا سبھال کے کھڑی ہوئی بشیر کھڑے ہو یا چلے گئے ہو بی بی کھڑا ہوں خدا کے لیے جلدی بتا ابباس اور حسین تو مارے گئے زینب کا کیا ہوا میرے غازی کے بعد زینب پہ کیا گزری روکے کہا بی بی سال بھر شام کی قید گزاری باداروں میں پتھر کھائے اللہ کبھی نہیں روئی مدینہ کی عورتیں آتی بی بی تیرے ابباس کا بڑا افسوس خدا کی قسم میں نے یہی لفظ پڑے ہیں بی بی ان سے مو پھیر لیتی عورتیں سامنے آکے کہتی علی کا حرم محترم ہم سے کوئی گستاخی ہوئی کہا نوکر کا پرسا دے رہے ہو تم مجھے بطول سے شرمندہ کرنا چاہتے ہو تم مجھے رسول کی بیٹی سے نادب کرنا چاہتے ہو مجھے حسین کا پرسا دو یہی تو وجہ ہے ام البنین ہمیشہ حسین پر روئی سید محمد مہدی بارول علوم نے خواب میں دیکھا بطولتیں شبلائیں کہا بیٹا مہدی میں تم سے ناراض ہوں بی بی جس سے تو ناراض ہو جائے پھر اس کا کیا باقی رہا میرا جرم کہا تُو نے میرے بیٹے کی شہادت کبھی نہیں پڑھی بی بی میں کئی دفعہ مولا حسین کی شہادت پڑھ چکا ہوں رو کے کہا وہ تو رسول کا بیٹا ہے میرا بیٹا ابباس ہے ام البنین میرے حسین کو روتی ہے میں اس کے ابباس کو روتی ہے اللہ اکبر ختم آخری بات کہنے لگا ہوں سمجھ میں آئے روتے رہو معتم کرتے رہو میں تمہاری دعاوں کے سائے میں سفر کروں کبھی نہیں روئی دس سالوں میں ستر ہجری تیرہ جماعت جنسانی جو کل دین آنے والا ہے یہ ہوا گھر میں بیٹھی تھی زمین پہ بلا تشمیل لکی رہے کھینچ کھینچ کے زمین آسوں سے بھیگ رہی ہے اچانک جسم تنپا دربلا کی طرف دیکھ کر کہا ابباس مجھے کیوں یاد آ رہے ہو ابباس میرا آج تجھے رونے کو کیوں دل چاہ رہا ہے ابباس کیا تُو چاہتا ہے میں بطول کے سامنے نہ جاؤں یہ کہہ کہ پردے کی چادر سر پلی جنت البکی پہنچی بطول کی قبر پہ جا کے دونوں ہاتھ رکھے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ میں تیرے ولی کا حرم ہوں میرا اگر کوئی حق ہے تو ابباس پر آسوں آنے سے پہلے میری روح پرواز کر جائے یہ کہہ کے گری کسی نے جا کے سجاد کو بتایا جنت البکی میں ایک پردہ دار گری ہوئی ہے سجاد بیبیوں کو لے کے گیا جا کے نبز پہ ہاتھ رکھا انہا لیلہ نے انہا لیلہ نے انہا لیلہ نے انہا لیلہ نے ابباس کی ماں مر چکی ماتہ میں حسین ماتہ میں حسین موسیقی